کیا قبروں پہ سجدہ اور تظہیمی سجدہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حسن عباس آپ کے ساتھ سب پہلی تو بات یہ ہے اِنَّا شِرْقُ الظُّلمُ الظَّذِينَ شِرْق جو ہے وہ سب سے منا ظلم مین چیز یہ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کمپیرٹیو ریلیجن کی لحاظ سے کہ اصل پرابلم کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی نہ کوئی چیز مادی چیز چاہی ہو تھی اس کے ظاہر ہو سامنے ہو جس کے ساتھ وہ اپنے معاملات ڈسکس کرسکے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ماضی کا انسان جو فوت ہو گئی ہو وہ کوئی بھی بھوت ہو سکتا ہے سورج ہو سکتا ہے چاند ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کے ساتھ وہ گفتگو کرے اپنے مسائل شیئر کرے تو یہ مسئلہ عزل سے ہے شروع سے ہے آپ سب سے پرانا مذہب ہندویزم ہیں کہ وہ اسلام کے بعد ان کے اپنی اکنام آئے اور سب سے پہلا جو مذہب آیا کفر جو ہوا وہ ہندویزم ہے کہ جو انہوں نے سامنے جادوگر نے مکری بنائی اس کو بوجھنا شروع کر دیا اس سے پہلے بھی شرک ہو رہا تھا بلیوں کو پوجا جا رہا تھا ہاتھیوں کو پوجا جا رہا تھا پرندوں کو پوجا جا رہا تھا آپ کو پوجا جا رہا تھا کوئی بھی میں نے کہا کہ کوئی بھی مادی چیز جو ظاہری طور پر آپ کو نظر آئے اور آپ کو لگے کہ یہ کوئی نہ کوئی چیز فائدہ ہمیں دے رہی ہے جیسے کھانا کو آگ کھانے کو پکارتی ہے سورج فصلہ کو مین کے روشنی دیتا ہے جس کے پر اسے فصلے بکتنی ہیں آپ کا ایک سسٹم زمین درخیض ہوتی ہے تو بہت سے ہی چیزیں جس سے انسان کو لگے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے انسان اس کو اپنا رب مان لیشتا ہے اور اس سے اپنی چیزیں مانگنا چونک کر رہتا ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے زندہ بھی ہو سکتا ہے فوت بھی ہو سکتا ہے اب یہ اس حسنہ کنٹنیو را جو سب سے بڑا اب جو یہودیزم ہے جیوز ہے اس میں انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ایک شرط کی انہوں نے ابتدا کی اہل کتاب ہیں لیکن وہ مشرق ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اسی طرح کرسچن ہیں عیسائی ہیں انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور وہ اس دور میں کیونکہ اسلام تو شروع سے ہے اللہ علیہ اللہ جو بھی نبی آتا تھا اس کے ساتھ نبی کا نام ایڈ ہو جاتا تھا اور وہ جیسے اللہ علیہ اللہ یعقوب نبی اللہ اللہ علیہ اللہ موسیٰ رسول اللہ تو ایک سسلہ چلتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے جو ہے وہ ٹرن کیا بھگری کی طرف اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اس طور کے لوگوں نے ان کا بیٹا مان دیا اور انہوں نے شرک کیا اسی طرح ہندویزم میں درختوں کی پوجہ کرنا کوئی بھی چیز جس سے اللہ جس سے مانگا جائے فریاد کی جائے جس کے آگے سعیدہ کچھ شرک دمائن آجاتی ہے جیسے وہ سورج کو پوچھتے ہیں گائے کو پوچھتے ہیں طرق کو پوچھتے ہیں اور اور بہت سے ان کے پاس ان کی دیوی دیفتہ ہیں جن کو وہ پوچھتے ہیں جن کے آگے وہ سر جو کھتے ہیں تو اس کے بعد آپ آجائے سکھزم میں آئے ہیں انہوں نے گروہ نانک انہوں نے یہ سوچا کہ جو بھی دے گا وہ گروہ نانک دے گا تو انہوں نے اس لحاؤں سے شرک کیا اور گروہ نانک سے انہوں نے ڈیوانڈ کی اس کے آگے سعیدے کیے پھر جو سکھزم ہے وہ کتاب سے مانتے ہیں اسی طرح اب آپ اس پہ آجائے جپنیز ہیں کوریا ہیں جان بھی بڑھا لیتا ہے مال بھی بڑھا دیتا ہے دولت بھی بڑھا دیتا ہے عزت بھی بڑھا دیتا ہے جس طرح کرسچن سمجھتے ہیں کہ رضا مال کی تقسیم حضرت عصہ کرتے ہیں اور یوہدی سمجھتے ہیں کہ رضا مال کی تقسیم حضرت بغیر کرتے ہیں انہوں نے شرک کیا اسی طرح بودھزم میں بھی یہی شرک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو دے گا وہ بڑھا دے گا اور یہ معاملہ اسی طرح آگے چلتا رہا سکھوں میں آیا بودھزم میں آیا ہندویزم میں آیا کرسچن میں آیا یودیوں میں آیا آگے آپ کے سامنے پھر ہم جب مسلم کلچر آیا تو جو اس تمام عملات ماضی میں ان لوگوں نے کیے اہل اکترابنے بھی اور ماضی میں جتنی بھی مذاہب ہیں جو نے آپ کی پوجہ کی مختلف ہیں جو باس کی پوجہ کرتے ہیں اس میں اور بھی مذاہب ہیں تو ان کو تو ہمیں مشرک قرار دے دیا لیکن یہ تمام خوبیاں ہم تمام مسلمان میں مجود ہیں عقیدت کے لحاظ سے نبی سے محمد کے لحاظ سے کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے کوئی بھی فقی کے لحاظ سے کسی بزرگ کے لحاظ سے کسی پیر کے لحاظ سے کسی کچھب کے کسی غوث کے کسی کلندر کے لحاظ سے جہاں ہم عقیدت میں آکے جھگ جاتے ہیں اور وہ اس عقیدت میں ہم سعیدہ کرتے ہیں کبروں کو سعیدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سعیدہ عقیدت ہے یہ تعظیمی سعیدہ ہے تو وہ قطعاً وہ سیدہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے مسئلہ کیا ہے کہ اللہ نے جن کو عیستے دی جن کو معصوم قرار دیا جن کو جنت کا وارث بنایا اللہ نے ان کو عیستے دے دی یہ ضروری نہیں کہ آپ ان سے چلک کریں چیزیں انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان دی اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا اور ثابت کیا جس طرح اللہ نے ان کو ترجہ دیئے وہ ان درجوں میں پورا ہوتا ہے ہمارا قطع یہ ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پہ جلیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کریں اور اہلِ ایت اور صحابہ قرام کے نقشے قدم پہ جلیں جو انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا جو امام حسین نے کربنا میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کے درمیان مسلمانوں کی صلح کے لئے امپلیمنٹیشن کر کے دی تو انہوں نے اپنا کردار نمکہ پیش کر کے دکھایا ہمارا ہم لو کہہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی عقیدت میں دنیا کی طلب کرتے ہیں منتے مانتے ہیں دعائیں مانتے ہیں ہمیں گھر لے دو ہمیں گاڑی دے دو ہماری اچھی دنیا فلان لڑکی میں دے دو تو ہم ان کے نقشے قدم پہ چکنے کے بجائے دنیاوی طلب کو اپنے آگے رکھتے ہیں اسی طرح میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو ہمارے چوٹی کے علمہ دین ہے اس میں ان تمام علمہ دین نے ہنڈر پرسنٹ اس میں انہوں نے کلیر کٹ کہا ہے کہ تحظیمی سعیدہ اور قبروں کو سعیدہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے میں نے ایک کمپیریٹیو ریلیجن کی اس لیے بات کی کیونکہ یہ پریکٹس ماضی میں بھی ہوتی نہیں لیکن ہم ان کو تو مشرق کہتے ہیں لیکن ہمارے اپنے مسلمانوں میں بہت سی بیدتیں اور شرق ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اہل بیعث سے محبت رکھیں محمد آل محمد سے محبت رکھیں صوفی اکرام سے محبت رکھیں پیروں سے محبت رکھیں ان کے نقشہ کے دم پر چلنے کی کوشش کریں لیکن کتن سعیدہ ان کو تعدیمی سعیدہ اور قبروں میں جا کے کتن سعیدہ مت کریں یہ میں آپ کو ویڈیوز میں اب یہاں آپ کو دکھائیں گے اس کو آپ دیکھیں اس کے بعد ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اچھا اس میں سر ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ اس میں یہ آجاتا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی شرک ہوئے اس میں ہم پھر میارک میارک ہم کیوں بدلتے ہیں جب وہ جو شرک اُن سے ہوئے اس بات میں ہم نے کو مشرک کہا تو وہی بہت سے چیزیں بہت سے چیزیں ہم عقیدت میں عقیدت کی انتہاں میں جا کے ہم بدت اور شرک کے معاملات میں آجاتے ہیں تو پھر ہم میار ایک بھی نہیں رکھتے ہیں جن میار بدلتے ہوئے ماضی کے تمام مظاہر مشرک ہیں تو وہی خوبیہ جب ہمارے میں ہیں تو ہم اس میں ہم مسلمان جو ہیں اس زمرے میں نہیں آتے ہیں تو اٹلیس ہمیں میار تو ایک رکھنا جائے نا کہ اگر ہم امیر کے یہودی اگر حضرت ازہر کے معاملے میں شرک کرتے ہیں اور حضرت ازہر کے معاملے میں حسائی شرک کرتے ہیں اسی طرح جو سجدے کا معاملہ ہے اسی طرح ماضی میں جنہوں نے بھٹوں کے آگے سجدہ کیا اور ایسی شخصیات کے آگے سجدہ کیا جو دنیا میں موجود نہیں ہے اسی طرح جب ہم عقیدت میں آکے سجدہ کریں گے تو پھر ہم میار کو ایک رکھیں جس طرح وہ مشرک ہیں اسی طرح ہمارے ہام بھی جو شخصیات جو ہمارے برگزیدہ لوگ نیک لوگ خوت ہو گئے ہیں اور ان کے نام پہ عقیدت میں جب سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے اور وہ بھی کرنے والا شرک ہے تینک جو موسیقی